ٹنڈو ہیزر میں ایک ایسا مازو نوجوان بھی ہے جو کہ ٹنڈو ہیزر کا ماسٹر کرکٹ اور چھککو کا بادشاہ کلاتا ہے اور بیس سالوں سے خود بھی کرکٹ کھیلتا ہے اور تقریباً ٹنڈو ہیزر سمیت دیگر علاقوں کے نوجوانوں کو اپنی جیب خرج پر کرکٹ کھلائی اور سکھائی جو کہ آج پاکستان کے نام اور کرکٹروں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس موقع پر مازو نوجوان شیر علی نے میٹرون نیز کو بتایا کہ بیس سال سے اور تقریباً پندرہ سال سے میں اس گاؤں کو کرکٹ دے رہا ہوں اور ادھر کے بچوں کو ادھر کے عوام کو ایک تفریم ہویا کر رہا ہوں لیکن تفریق کے ذریعہ اس سرچتا ختم ہو رہے ہیں ہم لوگ اسے گرونڈوں کو وعدے کیا جا رہے ہیں اور وہ جو ہے وعدے پورے نہیں ہو جا پا رہے ہیں ہر الیکشن میں ہمارے ساتھ یہی ظلم ہے بول آجاتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو گرونڈ ایویلیبل کیا جائے گا لیکن اب بھی تک کوئی گرونڈ ایویلیبل نہیں کیا گیا ہم پرائی زمینوں میں کھیلتے ہیں کہ جب آتے ہمیں ڈکال دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں میں کرکٹو ان بچوں کا مستقبل طبع نہ ہو اس لیے میں کھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ پڑھیں بھی اور گیم بھی کھیلے تاکہ آگے جانے کے ذرائع ان کے لیے کھلے ہوں میری اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کمگیر مسئلے کے لیے توجہ دیں اور اس کو گرونڈ ہمارے کا ایویلیبل کر کے دیا جائے اور ہمارے کا فنڈ بھی جاری کیا جائے جبکہ دوسری جانب سویسیدرن گیس کی مین لائن پائی موجود ہے جن کے ذریعے تنڈو ہیدر سمیہ درجنگوڑ دیاتو کو گیس سپلائی ہو رہی ہے بار بار گین جانی کی وجہ سے مین پاور گیس لائن پھٹ سکتی ہے اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حاصل رونوما ہو سکتا ہے اس موقع پر نوجوانوں نے بتایا کہ یہ لوکیشن چل رہی ہے کہ اندر بہت خطرہ ہے آپ کو پتا ہے بھی یہ گیس کا کام ہے بندیں یہاں پر پھرتے ہیں سارے برادی کے لوگ ہیں کوئی سگرٹ پیتا ہے کوئی کیا کرتا ہے خدا نہ خاصتا ہے ایک بھی چھنگاری چکلی گئی یہاں پر تو دھماگے ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی پریشانی ہے گرونڈ نہیں ہے یہاں پر تنڈو ہیدر کے اندر لوگ مجبوری سے یہاں پر کھیل رہے ہیں پورے تنڈو ہیدر میں گرونڈ نہیں ہے ابھی یہ جگہ ہے تو آپ لوگ آئے ہوں وہاں لوگ اوٹ ایریا ہے آپ لوگ آئے ہوں یہاں پر اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے وی آئی پیسہ گرونڈ ایک جگہ پر سیڈ میں سے بنا کر دے دیں ہم یہاں پر دوبارہ کرکٹ کھیلیں گے ہی نہیں بڑھ بھائی یہاں پر برادی کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں کوئی سرگڑ پیتا ہے کوئی بال اندر چلی جاتی ہے اگر کسی مین پائپ لین پر اگر بال لگ جائے تو یہ بڑا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ لڑکوں کو گرونڈ یہاں پر اویلیبل ہے نہیں وہ بچارے کہاں جائیں اپنا شوق تو پورا کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ہارٹ بال کو بھی چھوڑ کے ٹیپ بال پر کھیل رہے ہیں تاکہ اپنا شوق پورا کر سکے گورنمنٹ سے یہ میربانی ہے کہ ہمارے کو ایک گرونڈ دیا جائے جس سے لڑکے اپنا شوق پورا کریں اور مستقبل کے لیے آگے بڑھیں کیمرامین اس وقار کے ساتھ محمد عاصف خانزادہ میٹرو انیوز ٹنڈو حیدر